اینڈیا نیوز راجستان کے خاص کارکرم پریس کلم میں آپ کا سواگتہ چرچہ کریں گے پردیش کی بڑی خبروں پر تو پردیش کی بڑی خبر جو نکل کر کے وہ سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کینڈر نے جو کسان قانون جو پاس کیے ہیں جو بل پاس کیے ہیں اس کے اوپر راجہ سرکار نے پیرے سے اپنی ناراض کی جائر کیے اس کو لے کر کے اب راجہ سرکار بھی کوئی تین ادیادے سے لے کر کے آ رہے جس سے ان بلوں کی کاٹ کر سکے یعنی ان کو یہاں پر لاغو نہیں کیا جائے گا اس کے لئے تیاریاں کر لی گئی ہے آج منتری پریسیت کی بیٹھک ہوئی ہے اس کے اندر اس کا نرنے ہوا ہے اس کے اوپر میں بتاؤں گا آپ کو کیا خاص اس کے اندر رہے گا دوسری بات جو نکل کر کے سامنے آ رہی ہوئی ہے کہ دو اکٹوبر سے جن آندولن شروع ہو رہا ہے کورونا کو لے کر کے بھی اس میں شامل کیا گیا ہے تو پورے پردیش کے اندر یہ ابھیان چلائے جائے گا اس کے اندر کیا کچھ رہنے والا ہے ساتھی پردیش کے اندر بھی باباؤں کا جو ہے آتنگ جو دیکھنے کو ملا ہے اس کے انصار جو ریپ کی گھٹنا ہے سامنے آئی ہے باباؤں نے کس طرح سے ٹھگائے لوگوں کو اس کے بارے میں جان کری دیں گے میرے ساتھ ہی دوہ جار ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں جو کرشی قانون جو پاس کیا ہے سینٹرل گوروینڈ نے اس کے خلاف میں کانگریس کی عالا کمان سونیا گانڈی نے کانگریس ساسیت راجیوں کو ساتھ طور پر نردیش شد کیا ہے کہ وہ وہاں پر اس قانون کو لاغو نہ کریں تو جو سنگٹھن ماں سچیو ہے انہوں نے بھی سبھی راجیوں کو نردیش دیئے ہیں کانگریس ساسیت پردیشوں کو اس کی تیاری کی جائے کس طریقے سے اس کو روکا جا سکتا ہے تو اس کے لئے سمویدان کا جو انوچھید ہے دو سو چوان دو اس دارہ کا اپیوک کرتے ہوئے یہاں اپنے یہاں پر بھی کانگریس ساسیت راج اس طرح کا ادھیادیش لاغو کر سکتے ہیں پہلے ادھیادیش جاری کریں گے پھر اس کو ویدان سبا کا بلا کر کے اور وہ قانون پاس کر سکتے ہیں اس طرح کی ویدیویتتوں سے رائے لی جا رہی ہے آج منتری پرشت کی بیٹھا گوئی مکہ منتری اشوک گیرود کی تمام منتری اس کے اندر موجود تھے سبھی نے ایک سور میں کانگریس آلہ کمان نے جس طرح سے نردیشت کیا اس کے اوپر ویچار کرنے کے لیے کہا ہے مکہ منتری اشوک گیرود کو کہا ہے کہ اس سمجھ میں ویچار کریں ان کے پاس میں پورے ادھکار دیے گئے ساتھی انہوں نے اس کے لیے شانتی دھاریوال جو کانون منتری ہیں اس کے علاوہ کرشی منتری لالچن کٹا رہی ہے شانتی دھاریوال کے علاوہ جو آلہ افسر ہیں وہ لوگ بیٹھ کر کے اس پر منتھن بھی کریں گے کس طریقے سے نئے ادھا دیش لائے جا سکتے ہیں جس کے مادم سے ان کو روکا جا سکتے ہیں جو سب سے بڑی بات نکل کر کہا رہی ہے کہ پنجاب کی ترچ پر جو منڈیاں ہیں اس میں پورے جلے کو اس منڈی چھیتر کو گوشت کر دیا جائے جس سے کسانوں کے جو ہٹ ہیں وہ کسی طریقے سے پرباویت نہ ہو ان نئے کانون کے تحت اور ان کانونوں کو یہاں پر لاغو نہیں کیا جائے گا یہ گیلوس سرکار نے آج ساف کر دیا ہے منڈی پریشت کی بیٹک کے جو نرنے نکل کر کے سامنے آ رہے ہیں اس میں سب سے بڑا مددہ آج یہی چھایا ہوا تھا کہ کس طریقے سے کسان کانون بلوں کو یہاں پر لاغو کرنے سے روکا جا سکتا ہے جو کیندر نے پاس کیے ہیں راجے سرکار اس کے لئے ادھا دیش لے کر کہے گی اس کے لئے ادھا دیش لانے کے بعد میں جب اس کو بل بنایا جائے گا تو اس سے پہلے ایک ویدان سبق ابھی سے سطر بھی بلائے جا سکتا ہے ان سب کی تیاریوں کے لئے مکھے منتری اشوگیلپ نے اعلیٰ ادھا دیکاریوں اور اپنے منتریوں کو بھی جمعیداری سوپی ہے دوسری بات یہ ہے دو اکٹوبر سے راجے سرکار ایک بڑا جن آندولن شروع کرنے جاری ہے کورونا کے خلاف میں جن جاگران ابھیان ہوگا خاص طور سے یہ جس کے اندر لوگوں کو آویر کیا جائے گا کہ کس طریقے سے ماسک نو اینٹری کا جو سدہ آنت ہے اس کو لاغو کیا جائے سکتی سے لاغو کیا جائے اس کے لئے پورے پردیش پر میں ماسک وطرن کا بھی کارکرم رہے گا جو پرباری جو منتری رہیں گے وہ تین اور چار تاریخ کو جلوں میں جائیں گے یہ تمام جو باتیں ہیں وہ نکل کر کے سامنے آ رہی ہے کہ یہ ہے دوسری ایک ہے کہ کل پیوش گویل جائپور میں رہیں گے جو کسان قانون کو لے کر کہ بھارجنتہ پارٹی لگتار جن جاگرن کا بیان شروع کرنا چاہتی ہے کہ اسانوں تک ان کی بات پہنچے اسی مددے کو لے کر کل وہ یہاں جائپور میں چرچہ کریں گے پترگاروں سے بھی باتچیت کریں گے کیا کچھ کہتے ہیں وہ کل بتائیں گے آپ کو اور اب جو ایک بڑی خبر جو نکل کر کہا رہے ہیں باباوں کی پردیش کے اندر دو بڑی گھٹنائیں ہوئی ہیں جن کی جانکاری میرے ساتھی دوہ جارے دیں گے اور وہاں پر اس نے ایک بابا پر آرکھ لگایا تھا کہ وہ بابا جو ہے پندرہ سال سے اس کا یون شوشن کر رہا ہے اور قریب کئی لاکھوں روپے 35 لاکھ روپے کا اس نے آرکھ لگایا ہے اور اس کی بیٹی کے ساتھ بھی وہ حرکتیں کرتا تھا تو اس کو لے کر پولیس حرکت میں بابا کو فلال حراسک ملی ہے اس سے پوستاج کی جاری ہے ایک دوسرا جو ایک بڑا معاملہ نکل کر آیا ہے رازدھانے کی جو پولیس ہے یہ بڑی کاروائی کی ہے دلی میں ایک ایف آر درز ہوئی تھی اور تین ویدیشی مہلاؤں نے آرکھ لگایا تھے کہ ایک کتھت بابا جو کہ روپن چٹر جی اپنا نام بتا رہا تھا اور اس نے اون لائن بزنس کا جہاں سا دیا ان تینوں ویدیشی مہلاؤں کو اور اس کے ساتھ ساتھ میں اون لائن بزنس کا جہاں سے ایک ساتھ میں یوگا جو رسکانے کا جہاں سا دیا اور تینوں ویدیشی مہلاؤں کے ساتھ میں اس نے انشورسنڈ کیا تو جاپور میں دو ایف آر درز ہوئی ہیں ایک پوری تھانہ علاقے میں اور ایک ایف آر درز ہوئی ہے سردار علاقے میں تو ایڈیسنل ایس پی جو تھے انہوں نے پوری طریقے سے اس جو بابا کو ہے کافی جو انہوں نے ٹیم گٹھت کر کے اور تورنٹ ہی اس بابا کو جو ہے گرفتار کیا ہے مومبائی سے اور اس سے پوستاج کی جاری ہے یہ جو بابا لے آئے کیا اس کو جاپور اوپر بلکل لے کے آئے ہیں اور اس سے ریمانڈ لیا جائے گا اور ریمانڈ کے بعد میں اس سے پوستاج کی جائے گی چونکہ یہ پورا معاملہ ایم بیسی سے یہ جڑا ہوا تھا تو اس کو لے کر پولیس ترنت ہی حرکت میں آئی اور یہ پوری کاروائی کا انجام دیا پتہ لگانے کا پریاز کیے جا رہا ہے کہ جو تین ودیشی مہلہ تھی ان کے علاوہ بھی اور بھی لوگوں کو کیا گیا کتنی جو مہلہ ہیں اور کتنی یوکتیوں کا اپنی آواز کا شکار بنا اس کے بارے میں بوستاج کی جائے گی ریمانڈ کے لیے سے کوٹ میں جو ہے بھیجا گیا ہے اور اس کے بعد میں ریمانڈ لے گی پولیس اور اس سے بوستاج کی جائے گی یہ تھی تمام بڑی خبریں جن کے اوپر آج دن بر میں چرچہ میں رہی ہے انڈیا نیوز راجستان کے اس خاص کرکر میں آپ کو تمام اپ ڈیٹس ملتے رہیں گے جو آپ کو بیل آئیکن نظر آ رہا ہے آپ اس کو ٹچ کریں گے تمام اپ ڈیٹس آپ تک پہنچتے رہیں گے آج کے لیے دنیاواد